حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ موزین رسول کون مشہور ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے علاوہ بھی موزمین ہیں یہ انہی نوزیں یہ کہتے ہیں کہ ہم دس نوجوان مل کر شاہ بہر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب آپ کی شخصیت میرے نزدیک پسندیدہ نہیں تھی صحابہ نے آزان کہی ہم نے کھڑے ہو کر آزان کا مزاک اڑایا ابھی دیکھیں نا ہمارے محل کے اندر امامہ بانتا ہے تو ان آزان مزاک اڑا تھا صفیل لباس پر مزاک اڑا تھے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنے چاہیے برحال یہ دیکھ کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان نوجوانوں کو میرے پاس لیا پھر صحابہ کو فرمایا تم آزان کہو انہوں نے آزان کہی حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا انہوں نے بھی آزان کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی خوب ہے یہ شخص جس کی میں نے آواز سنی تم جاؤ مکہ والوں کے موزن بن جاؤ حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پھر پیارے آقا علیہ السلام نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مجھے آزان سکھائی فرمایا سلیہ تم نے جس جگہ نیتے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا عشق رسول دیکھئے یہ وہاں کے بال نہیں کاٹتے ہیں کہ یہاں پر میرے آقا کے ہاتھ مبارک لگے ایسے عاشق تھے سبحان اللہ ان کے سبجے میں کاش ہمیں بھی سچا عشق رسول حاصل ہو جائے دعوتِ اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے بھوم اس پہ پیدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے